سرفراز جو ہے دعا کو کہتا ہے کہ میں تمہارے بہر نہیں رہ سکتا تم واپس آ جاؤ لیکن دعا جو ہے وہ اس کا پول کھولنے کے لئے اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے غزنوی دونوں کو ساتھ دیکھ لیتا ہے لیکن دعا کو کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسی نکلو گی کیونکہ میں سوچتا تھا شاید کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں ابھی بھی میرے لئے کچھ ہوگا لیکن میں غلط تھا اس کو کافی سناتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے سرفراز کہتا ہے دعا کو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تم میرے پاس واپس لوٹ آؤ دعا اس کو کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو وہ اس کو یہی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس واپس آ جاؤ لیکن دعا کو اس کی ساری سمجھ آگی ہوتی ہے کہ یہ پھر مجھے دھوکہ دینے کے لئے میرے ساتھ کچھ کر رہا ہے کسی لالچ کی وجہ سے سب کچھ کر رہا ہے یہ سب کچھ سوچتی ہے لیکن وہ بہت پریشان ہوتی کہ میں کس طرح غزنوی کو یقین دلاؤں کہ میں سرفراز کے ساتھ نہیں ہوں میں غزنوی سے پیار کرتی ہوں لیکن سرفراز نے ایسا حالات پیدا کر دیا ہیں کہ غزنوی اب دعا پر یقین نہیں کرتا لیکن وہ کشمالہ کہتی ہے کہ اس کو طلاق دیں اور اس کو چلتا کریں ہم اپنی نئے سیرے سے زندگی شروع کرتے ہیں لیکن غزنوی جو ہے وہ کہتا ہے نہیں ابھی میں دعا کی جب تک پوری طرح سے اصلیت نہ جانوں میں دعا کو نہیں چھوڑوں گا یہ سب چل رہا ہوتا ہے اتنے میں امہ صاحب اور بابا صاحب آجاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دو طلاق دے دو اس کو اس کو چھوڑ دو تمہارے پاس اتنی اچھی بیوی ہے کشمالہ کے روپ میں تم اس کو دیکھو تم اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارو کیوں تم اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہو اس طرح اس کو کہتے ہیں لیکن غزنوی کہتا ہے میں دعا کو طلاق نہیں دوں گا میں نہیں چھوڑوں گا اس کو وہ کافی سناتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے دوستو آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ کے سارے پول کھول جائیں گے اور کشمالہ کا بہت برا حال ہونے والا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل پر کو بھی سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچیں